دوستو آنے والے اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے رائد کو جب پوری حقیقت معلوم پڑ جاتی ہے تو وہ شہلا سے کہتا ہے کہ مہاپارہ مجھے کبھی معاف نہیں کرے گی میں نے اس کے ساتھ بہت برا کیا ہے پر دوستو شہلا اسے کہتی ہے تم جاؤ مہاپارہ کو مناؤ اس سے پہلے کہ وہ سویل سے شادی کر کے کچھ اور برا نہ کر لے دوستو رائد مہاپارہ کے پاس جائے گا اور اس سے کہے گا کہ مجھے پوری حقیقت معلوم پڑ گئی ہے میں جانتا ہوں کہ میں تمہارا گنے گار ہوں اور تم مجھے اس کیلئے کبھی معاف نہیں کرو گی پر میں بھی مجبور تھا میں نے اپنے بھائی پر یقین کیا اور اسی نے میرے اعتبار کو چکنا چور کر دیا دوستو مہاپارہ وہی ایکسپیکٹڈ جواب دے گی کہ تم نے کیا سمجھا کہ تم میری زندگی برباد کر کے اور پھر یہاں چلے آوگے اور میں تمہیں معاف کر لوں گی کبھی بھی نہیں مجھے وہ ساری باتیں یاد ہیں کیا تم مجھے میرا باپ لوٹا دے سکتے ہو دوستو رائد مہاپارہ کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہے جس کو دیکھ کر مہاپارہ تھوڑا ایموشنل ہو جاتی ہے اور پھر وہ رائد کو اس حالت میں نہ دیکھنے کی وجہ سے اپنا موں ادھر کر لیتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ یہ سب مت کرو میں تمہاری طرح نہیں ہوں میرے اندر دل ہے اور مجھے یہ سب کچھ اچھا نہیں لگتا بہتر ہوگا تم یہاں سے چلے جاؤ اب بہت دیر ہو چکی ہے دوستو رائد کے گڑ گڑانے پر بھی مہاپارہ اس کی بات نہیں مانتی اور روم میں چلی جاتی ہے